جی پروفیسور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعالی علیہ و صحبی و بارک و سلیم کہ بلگائی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میں نے ایک شیر لکھا تھا کہ اتنی جرت سے کون بولے گا آپ کو میری عمر لگ جائے آج میں اس شیر میں ترمیم کے ساتھ آپ کو دعا دیتی ہوں کہ اتنی جرت سے کون بولے گا آپ کو عمر خضر مل جائے ہم گھروں میں بیٹھ کے خواتین تماشا دیکھ رہی ہیں کہ ارجال قوامون علن نساء کہنے والے ستاون اسلامی ممالک کے حکمران کس نین میں سو رہے ہیں وہ کس بے حسی کا شکار ہیں تو آپ میں جس جرت غیرت دینی اور احساس امت کا مظاہرہ کیا شکر الحمدللہ کوئی تو بولا کسی نے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ورنہ کل تک مجھے یوں لگتا تھا کہ میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کفا میں کھڑی ہوں جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی کفا والوں کی خاموشی نے اور جان لو کہ جب بھی کبھی کہیں ظلم ہو اور امت اس کے اوپر خاموش ہو تو وہ لوگ کفی ہیں وہ جگہ کفی کفا ہے اور وہ رویہ کفیانہ ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ سسکیاں کس زبان میں لکھوں آج الفاظ آپ دیدہ ہیں اور جو آپ کا حال ہے نا روز آج گیارہ دن ہو گئے ہیں ہم ماں جب اپنے بچوں کو روٹی دیتی ہیں نا تو ہمارے بچوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں ایک وقت روٹی دے دیا کر ہیں ہم سے نہیں دکھا جاتا وضع کے اندر اپنے معصوم بہن بھائیوں کا اس طرح سے گاجر ملی کی طرح کتنا گویا ان کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا اور یو این نو کا جنر سکٹی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے جہنم دیکھنی ہے تو وہ غزہ کو دیکھ لیں غزہ کے بچوں کو دیکھ لیں دوسری طرف یو این نو امداد بجواتا ہے مصر اور مصر کی جو بورڈر لائن ہے وہ بند کی گئی ہے یہ دنیا کس کو تماشا کر کے دکھا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک استغاثہ آپ نے پیش کیا میں ایک استغاثہ پیش کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ اور روز یہی کہتی ہوں اور نماز کے بعد کہ اے گمبد حضراء کے مکی میری بدت کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا رسول اللہ ہمارا کوئی نہیں آپ کے سوا ہم اس دنیا میں تمام مردوں نے چوڑیاں پہن لی غیرتیں اپنی بیٹ چکے اور آپ دیکھئے پاکستان کے اندر جس بہیسی کیا آپ بات کر رہے ہیں عمرہ سے لے کے عوام تک ان کی پروڈکس کو بھی اسی طرح خرید رہے ہیں اور کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی کوئی بول نہیں رہا اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ النساء کی آیت پیش کرنا چاہوں گی اللہ رب القریم ارشاد ورماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَظَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ اور قبلہ غاز صاحب جب میں یہاں پہنچتی میرا کلے جا پڑ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ربنا آخرجنا مِنْ حَاظِحِ الْقَرِيَةِ ظَالِمِ اَحْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّا دُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِلَّا دُنْكَ نَسِیرَا اور اللہ جنجوڑ کے پوچھتا ہے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دیں اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دیں اور سورہ توبہ کیا ہے نمبر چودہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تنبیہا کہ پھر تم انتظار کرو اس وقت کا کہ جب اللہ عذاب بھیجے اگر تم اپنے مال پیارا ہے آرام پیارا ہے اپنی اولاد اپنی بیوی بچے اپنے گوڑے اپنے کاروبار اپنی زندگیاں اور ہم اسی جمود کا شکار ہیں ہم اسی بے حصی کا شکار ہیں اور آپ دیکھئے ستاون اسلامی ممالک میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کے اندر کاش کہ آج کوئی جو ہے وہ سلطان حمید اللہ جیسا ہوتا ایک بیٹی نے پکارا تھا وہ اتنا غیرت منتا کہ پھر فوج لے کر آیا اور اس نے پھر اس ظلم کا خاتمہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ دیکھ لیجئے موت سمبلہ دیکھئے بغداد سے اٹھ کے روم کی انٹ سے انٹ بچا دی تھی ایک بچی کی خاطر اور کبلا غازی صاحب میں ایک عورت ہونے کے ناتے ہواستہ دیتی ہوں ہم عورتیں یہ ظلم نہیں دیکھ سکتی کیونکہ عورت کے جسم کے اندر ایک عضو ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے رحم کے ساتھ اس کو جوڑا ہے میں اللہ کی عزتی قسم کہا کہتی ہوں وہاں پر کٹنے والے بچے میرے بچے ہیں وہاں پر کٹنے والی بیٹیاں میری بیٹیاں ہم بونو زائدہ بچے میں نے دیکھا ایک اتنا سا بچہ اتنا سا رحم مادر سے نکلا ہوا بچہ بھی جینوسائیڈ کا یہ حال ہے اسلام کشی نہیں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہم چپ کر کے کئی سال سے یہ تماشا کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں برما میں بھی دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم نے کئی سال تف افغانستان میں بھی دیکھا لیکن جب افغانیوں پر یہ وقت آیا تو پاکستان نے اپنا بورڈر کھولا آج میں یہ ہاتھ جھوڑ کے مصر کے حکمران سے کہتی ہوں کہ تم مانا مانا کہ تم نصرانی ہو لیکن تم وہی ہو یاد کرو کہ جب تمہارا کافلہ آیا تھا تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لئے مسجد نبوی کو کھول دیا تھا خدا کے لئے کوئی انسان سمجھو یہ انسان ہیں یہ انسانوں کی اولادیں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں تم جانوروں سے پیار کرنے والے ہونا تم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہونا کس ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کم از کم ان کو انسان سمجھ لے اور یہ جو وہاں پر غزہ کے اندر اجتماعی قبریں بنای جا رہی ہیں اور ان کو جو جلا وطن کیا جا رہا ہے اصل میں تو یہ ان کا وطن تھا وہ وطن چھوڑ کر کہاں آ جائیں تو یا رسول اللہ امزرحالانہ تو اتنا ہی کہوں گی یا حبیب اللہ اسمہ قولانہ اور وہ لوگ جو حضور غوث العظم کو مانتے ہیں وہ حضور غوث العظم جیلانی کا جہاد بھی یاد کریں آج یہ امت جس واہن کی آپ نے بات کی یہ کیوں واہن زدہ ہو گئی ان کے تلواروں کو کیوں زنگ لگ گیا یہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے چلے ہمیں اور آپ تلوار لے کر نہیں نکل سکتے ایک ریاست کا کام ہے کہ وہ نکلے لیکن ہم آواز تو بلند کریں آج تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بند کر دیا جاتے ہیں جہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے پاس ہے کیا